اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو ہے موڈ موڈ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اردو میں اسے کہا جاتا ہے آدھا ٹھیک ہے کسی بھی اماؤنٹ کا جو ویلیوز مختلف آپ کو دی گئی ہوں اس میں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ موڈ فائنڈ کریں یا وہ آپ کو کہے گا کہ آپ آدھا فائنڈ کریں ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو بہت ہی دیسی طریقے سے سمجھاؤں گا ایک سیمپل ٹرک ٹھیک ہے بہت ایزی جس میں آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ موڈ فائنڈ کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسے کوئی سے نا جو اکثر پی پی ایسی کے والے کوئی پیپرز میں گیٹ میں نیٹ میں اینٹی ایس میں آتے رہتے ہوتے ہیں کہ آپ موڈ فائنڈ کریں بہت مختلف ویلیوز دی ہوتی ہیں اس کا وہ آپ کو کہے گا جی کہ موڈ فائنڈ کریں آپ ٹھیک ہے اچھا جی میں مثال کے طور پر کچھ ویلیوز لکھنے لگا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے مختلف ویلیوز لکھتی ہیں اس میں سمپلی وہ آپ کو کہے گا جناب کہ اس کا آپ موڈ فائنڈ کریں ٹھیک ہے موڈ کیسے فائنڈ کریں اس میں دو سے تین طریقے کے کوئیسٹنز ہوتے ہیں جس میں آپ کو میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موڈ فائنڈ کرنا سکھاؤں گا یہاں پر وہ یہ ویلیوز دیکھے آگے لکھ دے گا جی فائنڈ موڈ ٹھیک ہے موڈ فائنڈ کریں اس کا موڈ کیسے فائنڈ کرنا ہے موڈ دراصل ہوتا کہہ دراصل موڈ ایک ایسی ویلیو ہوتی ہے جو سب سے زیادہ بار جو موزلی ایکجسٹ کرتی ہے کسی بھی ڈیٹے کے اندر ٹھیک ہے ہوتا کہہ یہ جو ویلیو موزلی ایکجسٹ کرتی ہے جو ویلیو سب سے زیادہ بار کسی بھی ڈیٹے کے اندر پائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے موڈ اب میں اس پورے ڈیٹے کو دیکھتا ہوں اس ڈیٹے کے اندر آپ دیکھیں جی کہ 3 جو ہے 2 جو ہے 2 ٹائم آ رہے 3 3 ون ٹائم آ رہا ہے 5 3 ٹائم آ رہا ہے 6 1 ٹائم آ رہا ہے 7 2 ٹائم آ رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر 5 ایک ایسی ویلیو ہے جو سب سے زیادہ بار آ رہی ہے سب سے زیادہ ایکزس جو ویلیو کر رہی ہے وہ ہے 5 ٹھیک ہے تو اس کا موڈ کیا ہوگا سمپل اس کا موڈ کیا ہوگا 5 دیسی طریقہ سمپل ٹریک ٹھیک ہے آگے اگر مثال کے طور پر میں ایک اور ویلیو لکھ دیتا ہوں ایک اور ڈیفرنٹ ٹویسن اب میں لکھ رہا ہوں ڈیفرنٹ طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے وہ اس چیز کو فار ایزمپل 2 3 5 6 5 2 4 7 ٹھیک ہے اب فار ایزمپل اس طرح کا کوششن آجے اب اس میں وہ کہے گا کہ موڈ فائنڈ کرنا اب اس میں میں دیکھتا ہوں کہ 2 کتنی بار آ رہا ہے 2 بار آ رہا ہے 3 کتنی بار آ رہا ہے 1 بار آ رہا ہے 5 کتنی بار آ رہا ہے 2 بار آ رہا ہے 6 1 بار آ رہا ہے 4 1 بار آ رہا ہے 7 اب اس کا مطلب کہ 5 اور 2 جو ہیں وہ دونوں ہی 2 دو بار آ رہے ہیں وہ دونوں ہی ڈبل ایکزسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ موڈ جو ہے وہ کیا ہے 2 بھی ہے اور 5 بھی ہے اب اس میں 2 موڈ ہیں کیونکہ یہ بھی زیادہ بار آ رہا ہے یہ بھی زیادہ بار آ رہا ہے 2B اور 5B بہت زیادہ رقمیں اگر ہوں تب بھی آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے آپ نے تعداد گرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد next for example میں ایک ایسا ڈیٹا لکھتا ہوں 1 2 3 4 5 6 اس میں موڈ کیا ہوگا اب اس میں کوئی رقم رپیڈ نہیں ہوئی سب رقمیں ایک ایک بار آ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا سب موڈ ہوئے نو there is no موڈ in this data اب جب کسی ڈیٹے کے اندر کوئی رقم ایک سے زیادہ ہے ہی نہیں سب ایک بار ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس ڈیٹے کے اندر کوئی موڈ نہیں ہے یہ ڈیٹا جو ہے اس کے اندر موڈ جو ہے وہ exist نہیں کرتا اس میں موڈ نہیں ہے بہت سمپل طریقہ امید ہے آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے next میں انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ